بے نمازوں کی کوئی چیز چمکے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے کہا ان کے ہاتھ پاؤں قدم عزا وضو کے چمک رہے ہوں گے میں ان کو پہچان لوں گا وہ شخص جس کو نماز نصیب نہیں وہ شخص جس کے سامنے نماز پڑھی جائے اور وہ بہان نہ کرتا جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں تو اسی پڑھ لاؤ کبھی مومن نمازی کے کپڑے اس طرح گندے ہو سکتے ہیں جس کو احساس ہو کہ میری نماز کا وقت ہے اب سوچئے اللہ کے لیے اس بے نماز کا نہ مو چمکے گا نہ ہاتھ چمکے گا نہ قدم چمکے گا یہ نبی کی امت میں اٹھایا جائے گا اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ بے نمازیوں کا شمار قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا حامان کے ساتھ ہوگا کفار کے ساتھ ہوگا کفار کے سرداروں کے ساتھ ہوگا اس کا کلمہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے جس کی زندگی نماز کی دولت سے محروم ہے وہ جانور ہے بلکہ جانور پھر اپنے مالک کو آوازے پہ لبیک کہہ دیتا ہے یہ ایسا جانور ہے جس کا مالک کی طرف سے دن میں پانچ مرتبہ آواز گونجتی ہے لیکن یہ لبیک نہیں کہتا جانور پھر اپنے مالک کی طرف سے دیتا ہے جانور پھر اپنے مالک کی طرف سے دیتا ہے جانور پھر اپنے مالک کی طرف سے دیتا ہے